عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ خیریت سے ہیں آج ہم بات کریں گے ایس ای او پہ ایس ای او سرچ انجن اپٹیمائزیشن یہ میں نے ایس ای او لکھا ہے ایس ای او کے بارے میں آپ گوگل کے اوپر سمجھ سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ ریسرچ کر سکتے ہیں سرچ انجن اپٹیمائزیشن سب سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سرچ انجن کیا ہوتا ہے اور اس کی پھر اپٹیمائزیشن کس طریقے سے ہوتی ہے یہ ایک ڈیجنل مارکٹنگ یا شوشل میڈیا مارکٹنگ کا ایک بہت اہم ٹول ہے جس کے اوپر بھی ہم یہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں انشاءاللہ ہمارے کچھ لیکچرز اسی کے اوپر فوکس کریں گے ہو سکتا ہے کچھ ساتھیوں کے لیے یہ بورنگ ہوتا ہے تھوڑا سا لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے اس کے کنسپٹ کم از کم سمجھنا بہت ضروری ہے سرچ انجن کیا ہوتا ہے گوگل ایک سرچ انجن ہے جس وقت ہم گوگل کو اوپن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ٹیب آتا ہے یہاں پہ یہ سرچ انجن ہے یہاں پہ ہم کچھ بھی لکھیں گے تو یہ پورے انٹرنیٹ پہ پورے دنیا کے اندر جو انٹرنیٹ پھیلا ہوئا ہے وہاں سے انفرمیشن کٹھی کر کے ہمیں دے دے گا ہم یہاں پہ لٹس فلاور لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو فلاور کے حوالے سے یہ ساری انفرمیشن ہمارے پاس لے آئے گا فلاور کے اس نے فورٹی ٹو سیکنڈ کے اندر ہمارے سامنے ٹوئنٹی سکس نائنٹی ملین یعنی کہ تقریباً یہ بلینز میں چلی جاتی ہے بات ٹھیک ہے نا ٹو بلینز کے قریب یہ ریزلٹس اس نے ہمیں فلاور کے دے دیئے جس میں ایمیجز بھی ہوں گی جس میں جو ہے ویب سائٹس ہوں گی جس میں ویڈیوز ہوں گے جس میں ویب کیا اس کا نام ہے یوٹیوب پنسٹریٹ فری پک ہزاروں لاکھوں قسم کی جو فلاور سے ریلیٹڈ کوئی ایسی ویب سائٹ ویب پیج فیس بک پیج انسٹاگرام آپ کا یوٹیوب ٹوئیٹر جہاں پہ فلاور لکھا ہوا ہے اس نے وہ ریزلٹس ہمارے سامنے پیش کر دیئے اب یہ بیسکلی ورک کیسے کرتا ہے سب سے پہلے تو گوگل اکلوتا سرچ انجل نہیں ہے وہ سارے اور ہر ملک میں یورشیا کے اندر علیہ دیسے ان کا اپنا ایک سرچ انجل کام کرتا ہے چائنہ کا اپنا ایک سرچ انجل ہے وہ کام کرتا ہے لیکن اوورال پاکستان میں گلف میں یوکے یورپ میں امریکہ میں موسٹلی جو ہے وہ گوگل ہی استعمال کیا جاتا ہے اس لئے موسٹلی ہم گوگل کے اوپر ہی بات کریں گے ادر وائز رشیا کا یہ انڈکس ہے وائے کے ساتھ آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں سری ڈی ایکس ٹھیک ہے یہ انڈکس جو ہے یہ ایک سرچ انجل ہے جو کہ زیادہ تر رشیا کے سائٹ پہ یوز کیا جاتا ہے اچھا بیسکلی ہم گوگل کے اوپر ہی واپس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم گوگل کے اوپر آئے ہوئے ہیں تو یہ کر کیا رہا ہے ہم نے جو بھی اسے سرچ دینی ہے اس نے خود سے سوچنا ہے خود سے اس نے سمجھنا ہے اے آئی کے ٹولز اس میں استعمال ہوتے ہیں بہت سارے اس کا اپنا ایک الگے غدم ہے یہ ازیوم کرتا ہے کہ آپ کیا سرچ کرنا چاہتے ہیں جو کہ میری سرچ ہسٹری تھی میں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں راولپنڈی میں ہوا ہوں بیٹھا ہوا ہوں اور کس قسم کی سرچز میں کرتا رہا ہوں پاسٹ میں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ میں سائنن ہوا ہوا ہوں یہاں پہ تو وہ میری ان سب چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے فلاور کے حساب سے اس نے میرے سامنے بلینز کے حساب سے ریزرٹس دے دیئے میں بہت سائنس اگر ہوتا ہوں ریڈ روز انڈیان فلاور ٹھیک ہوگی اب میں نے تھوڑا سا پریسائس کیا ہے تو اب اس نے ون ہنڈرڈ اینڈ ایٹی ملین ریزرٹس دیئے ہیں یعنی کہ وہ کم ہو کے ون ہنڈرڈ ایٹی ملین جو کہ پہلے بلینز میں تھے اب ملینز میں چلے گیا سٹل بہت زیادہ ریزرٹس ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں مزید پرائیسیس ان پاکستان کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں مزید کم ہو گئے سٹل ملینز ہیں لیکن پھر بھی کافی زیادہ اس سے کم ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا اب میں اس کو راولپنڈی پاکستان کروں گا یہاں پہ ایک اور لفظ یوز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے راولپنڈی جتنا میں پریسائس ہوتا جاؤں گا اتنا مجھے یہ نیرو کرتا جائے گا اب یہ سکس انڈرڈ تھاؤزنڈ یعنی کہ چھے لاکھ کے قریب چھے لاکھ سترہ ہزار کے قریب اس نے ریزرٹس جو ہے وہ مزید کم کر دی ٹھیک ہو گیا تو یہ اس طریقے سے جتنا میں اپنا قویسچن کو پریسائس کرتا جاؤں گا اتنے نیرو ریزرٹس یہ دیتا جائے گا لیکن کسی بھی چیز کو جب ہم سرچ کرتے ہیں تو ملینز میں ریزرٹس ہنڈرڈ تھاؤزنڈز میں ریزرٹس لاکھوں میں ریزرٹس ضرور سامنے آتے ہیں اب یہ ورک کس طرح کرتا ہے جب بھی آپ اپنا ایک فیس بک کا پیج بنایا ہے یوٹیوب کا اپنے چینل بنایا ہے آپ نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے کوئی بھی کونٹنٹ جب آپ نے آن لائن اپنا پوسٹ کیا ہے اس کا آپ نے یقین ان ٹائٹل لکھا ہے اور اس کے بعد اس کی دسٹریسٹن میں کچھ چیزیں لکھیں جس وقت آپ اسے آن لائن کر دیتے ہیں یعنی کہ اسے سیو کر دیتے ہیں فیس بک یوٹیوب کوئی بھی پیج یا ویب سائٹ اپلوڈ کریں گے آن ائر کر دیں گے آن لائن کر دیں گے یعنی کہ اسے پبلش کر دیں گے گوگل کے کرالرز جو ہے وہ اس کو ریڈ کریں گے آپ کی ٹائٹل کو ریڈ کریں گے آپ کی دسٹریسٹن کو ریڈ کریں گے اور وہ تمام چیزیں ریڈ کرنے کے بعد وہ اپنے پاس ایک لائبریری میں اس کو سیو کر لیں گے تو جب بھی کوئی شخص کوئی ورڈ لکھے گا گوگل سرچ انجن میں تو وہ اگر وہ ورڈ فار اگزمپل آپ نے اپنے ڈسٹریپشن میں یا ٹائٹل میں ریڈ روز لکھا ہوا ہے تو وہ ریڈ روز ان ریزرٹس کے ساتھ شو کرے گا تو یہ بیسکلی اس طریقے سے گوگل جو ہے تمام چیزیں جو آن لائن ہوتی ہیں ان کو سرچ کرتا ہے اور سرچ کر کے اپنے پاس سیو کر لیتا ہے پھر جب کوئی شخص اس کو سرچ کرے گا تو وہ ریزرٹس میں شو ہونا شروع ہو جائے گا اب آپ کی ویب سائٹ میں آپ نے یا اپنے پیج میں آپ نے ریڈ روز کا نام لکھے تو وہ چھے لکھ سترہ ہزار یہ جو آپ کے ریزرٹس ہیں اس میں شو ہوگا اگر اس کے اندر ریڈ روز انڈین فلاور پرائسز راولپنڈی پاکستانی یہ تمام چیزیں اگر آپ کی ویب سائٹ میں لکھے ہوئی ہیں تو یہ چھے لکھ سترہ ہزار ریزرٹس میں آ رہے ہیں اور اگر صرف آپ کا آپ نے صرف ایک فلاور لکھا ہوا ہے اور فلاور کے ریزرٹس میں وہ تو پھر بلینز کے حساب سے جو ویب سائٹس تھی ان کے اندر وہ ریزرٹس شو ہو گئے یہ ہمارے پاس گوگل کا پہلا پیج ہے جس کے اوپر یہ کچھ ریزرٹس ہیں ہم نے اپنی کسٹمائزیشن کی ہوتی ہے کہ پہلے پیج پہ مجھے کتنے ریزرٹس نظر آئیں ٹھیک ہے نا تیس چالیس پچاس تک ریزرٹس نظر آئیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد جو مزید ریزرٹس ہوتے ہیں وہ نیچے مجھے مزید شو کرنے کے ساتھ وہ مزید شو ہوں گے ٹھیک ہے اس کے نیچے مجھے پیجز نظر نہیں آتے نیچے عام طور پر پیجز بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اوکے ٹھیک ہے اینیوی وی ہیف تو ریپیٹ اٹ میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور یہ مجھے ریزرٹس شو کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا دوبارہ میں نیچے جا رہا ہوں ٹھیک ہے چالیس پچاس کے قریب اس نے مجھے ریزرٹس دیں ہیں مزید امیٹ کر کے ٹھیک ہے اس طریقے سے میں مزید سے مزید کے ریزرٹس دے سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو کوئیسٹن یہ ہے جو اس کا ایسیو کا مقصد ہے ایسیو جب کروائی جاتی ہے یا خود بندہ اپنی ویب سائٹ یا پیج کیلئے ایسیو کرنا چاہتا ہے یا کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میری پیج یا ویب سائٹ کی ایسیو کریں تو اس کا مقصد سمپل یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص یہاں پہ کچھ فریز لکھے کوئی انکوائری لکھے تو اس کی ویب سائٹ جو ہے سب سے پہلے ٹاپ پہ آئے جس طرح یہ شاپ آرکیڈ ہے ٹھیک ہے نا یعنی آپ نے انڈین روز روڈ فلاور پراسیو پاکستان راولپنڈی لکھا ہے تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اس وجہ سے یہ ہمارے پاس آیا ہے سٹیل آپ دیکھیں یہاں پہ مسنگ ورڈ انڈین ہے انڈین اس میں انوالو نہیں ہے انڈین لفظ اس میں ہماری پہلی ویب سائٹ میں بھی نہیں ہے میں نے شروع ایک ڈیفرنڈ ورڈ بیچ میں لکھا تھا تاکہ یہ ہے کہ میری ریزرٹس جو ہے وہ کم سے کم ہو اب یہ ہوتا کیسے ہے میں آپ کو ایک اگزیمپل دوں گا ٹھیک ہے میں گوگل کے یہاں پہ سرچ میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے سٹارٹ سے یہاں پہ میں ایک لکھ رہا ہوں ایم خانس فیشن مارکیٹنگ کنسلٹینٹ عام طور پہ یہ کہا جاتا جی ویب سائٹ پرانی ہو یا پیجز پرانے ہو تو پھر جو ہے وہ گوگل پہ رینک کرتے ہیں یعنی گوگل کے پہلے پیج پہ آتے ہیں گوگل رینک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گوگل ٹاپ ریزرٹس میں اسے پہلے پیج کے اوپر وہ لوگوں کو نظر آئے اس کے ریزرٹس ایم خانس فیشن مارکیٹنگ کنسلٹنٹ میں نے لکھا ہے تو سب سے ٹاپ پہ ٹھیک ہے نا سب سے پہلے تو اس نے صدر راول پنڈی کیا ریزرٹس دے رہا ہے ٹھیک ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ میں راول پنڈی پاکستان میں صدر میں یہاں پہ ہوں ٹھیک ہو گیا تو جو سب سے پہلا ریزرٹ اس نے دیا ہے یوٹیوب کا ایک چینل ہے ایم خانس اینڈ آئی ایم ایم ای فیشن مارکیٹنگ کنسلٹنٹ ٹھیک ہو گیا یہ جی ایم خان ہے ہماری ایک سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے ان کا چینل ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے سبسرائب نہیں کیا میں نے سبسرائب کر رہا ہوں یہاں پہ ون سبسرائبر اس وقت تک موجود تھا ابھی دوسرا سبسرائبر ہوا ہے یعنی کہ اس کے اوپر کوئی سبسرائبر نہیں ہے اور یہ ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اس ویڈیو چینل کو بنے ہوئے اور اس کے اوپر صرف ایک شارٹ موجود ہے ٹھیک ہے نا بائیس فروری کو یہ بنا ہے اور آج ہے جی تیس فروری یعنی سوری بائیس فروری کو یہ دو تین دن پہلے یہ چینل بنایا گیا ہے اوکے یہاں پہ آپ نے اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں ایکشلی جی اکیس فروری کو ٹھیک ہے نا اکیس فروری کو یہ بنایا ہے ایک ویڈیو ہے دو سبسکرائب اور that's it ٹھیک ہے نا ابھی اس کی اس کو فلی طور پہ اپٹیمائز نہیں کیا ہوا اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پہلا ریزلٹ گوگل کے اوپر آپ کا اگر آپ پاکستان سے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ لکھیں گے یہ فریز ایم خانز فیشن مارکٹنگ کنسلٹنٹ تو موسٹ پرویبلی آپ کے پاس یہی ریزلٹ آئے گا یہ آپ کے ٹاپ رینک میں آئے گی ٹھیک ہو گیا اس کی بیسک وجہ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر ایک ایسا ورڈ یوز کیا ہوا ہے فیشن مارکٹنگ کنسلٹنٹ جو کہ یونیک ہے ٹھیک ہے ہم فیشن مارکٹنگ کنسلٹنٹ کے طور پہ دنیا کے سامنے آنا چاہ رہے ہیں اس لیے ایم خان جو ہیں وہ فیشن مارکٹنگ کنسلٹنٹ کے طور پہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے لے کے آ رہی ہیں اور اس وجہ سے جو شخص بھی فیشن مارکٹنگ کنسلٹنٹ کو ڈونڈے گا تو ایم خان کی ویب سائٹ یا یوٹیوب چینل یا فیس بک پیگ وہ گوگل کے اوپر رینک کرے گا ایز آپ فار اگزمپل ٹوریزم کے حوالے سے کنسلٹنسی دیتے ہیں آپ اس میں کیا ایسے ورڈز یوز کریں گے کہ جس کو لوگ سرچ کریں تو وہ آپ کا گوگل جو ہے وہ آپ کو اس کے سامنے لے کے آئے اور مزہ کی بات یہ ہے کہ ایم خان کتنے لوگوں میں سامنے آئی ہے فیفٹی فائف ملین لوگ ہے فیفٹی فائف ملین ایٹ ہنڈر تھاؤزن یعنی پانچ کروڑ اٹھونجہ لاکھ لوگوں میں سے ٹاپ پہ ایم خان کا رزلٹ ہے وائی نہ تو چینل پرانا ہے نہ اس کے اوپر کوئی کنٹنٹ ہے ایک شاٹ ہے دو دن پہلے بنا ہے یہ چینل اس کے باوجود اگر یہ کی فریز کہیں پہ یوز کی جائے گی فیشن مارکٹنگ کنسلٹنٹ ایم خان تو ہمیشہ یہی رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا اسیو کرنے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ گوگل میں جب کوئی شخص آپ سے متعلقہ چیز تلاش کرے اسے گوگل کے فرسٹ پیج پہ اور پاسیبل ہو تو پہلے نمبر پہ وہ نظر آنا چاہیے کیونکہ جب بھی کسی شخص نے کسی چیز کو سرچ کرنا ہے کسی چیز کے بارے میں کوئی انفرمیشن لے لیے تو وہ گوگل کے سیکنڈ تھرڈ فورت پیج پہ نہیں جاتا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے پیج کے ہوتے ہیں جو سیکنڈ تھرڈ پیج پہ جاتے ہیں اور یہ فیفٹی فائیف میلین ریزرٹس کے لیے کم سے کم ہزاروں کے حساب سے پیج ہوں گے پیج کے اوپر فیفٹی ریزرٹس ہوں گے یہ دیپینڈ کرتا ہے آپ نے اپنی سیٹنز کس طرح کی ہوئی ہے تھرڈ ہم جو بھی چیز ہم لوگ نے جس چیز کو بھی مارکٹ کرنا ایک شیمپو بیچنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی میری شیمپو کی ایک ویب سائٹ ہے جس میں شیمپو بیچتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کو آپ میرے رینک کریں ٹو ہنڈر اینٹی میلین ریزرٹس ہیں جو میری یہاں پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیفر کرے گا اگر آپ دبئی میں بیٹھ کے اس کو سرس کریں گے تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ ریزرٹس آئیں گے یہ گوگل یہ سوچ کے بتاتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں شیمپو کا فارمولا پوچھنا چاہا رہا ہوں شیمپو کی قیمت پوچھنا چاہ رہا ہوں شیمپو کے برینڈز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں پوچھنا چاہ رہا ہوں which hair shampoo is best اس نے مجھے suggestions بھی دی ہیں which hair shampoo is best which shampoo is best in پاکستان what is the use of shampoo is سعید غنی shampoo good for hair ٹھیک ہے ٹاپ پہ ہمارے پاس پچرز کو ہم چھوڑ دیں یہ question کو چھوڑ دیں تو ٹاپ پہ ہمارے پاس ہے body shop صرف شیمپو لکھنے سے جو سب سے ٹاپ پہ آئی ہے وہ ہے body shop پاکستان میں ٹھیک ہے اس کے بعد kon 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 بڑی مشہور کراچی کے ہیں ٹھیک ہے اور لین سیلز کرتے ہیں ماما آرگینک سعی دونی ہے بریند ہے بہت اچھا پاکستانی ٹھیک ہے نا اور یہ تمام لوگ آپ دیکھیں ملین آف ریزرٹس میں سے یہ لوگ ٹاپ پک کیوں آئے ہیں ٹھیک ہے شیمپور صرف لفظ لکھنے سے آپ کے سامنے یہ ٹاپ پہ کیوں آئے ہیں اس کی اور بہت ساری وجوہات ہیں گوگل نے سمجھا ہے جو مجھے چاہیے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ مجھے ان ویب سائٹس کے اوپر ملے گا ٹھیک ہے تو شیمپو کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میری شیمپو کی کمپنی ہے میں شیمپو بنانا چاہتا ہوں میں پاکستان میں یہ شیمپو بیچنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میری ویب سائٹ رینک کرے تو آپ اس میں کیا کی ورڈ چھوز کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو سجیشن یہاں پہ ہی گوگل پہ ہی ملتی ہے آپ گوگل میں شیمپو لکھیں گے تو اس نے سنجیشن دے دی شیمپو ان کنڈیشنرز شیمپو برینڈز شیمپو فر ڈرائن ڈرفٹ شیمپو میڈ ان پاکستان شیمپو ان پاکستان فر ہیر فال بیس پرائس ان پاکستان برینڈ فر ڈرائ ہیر یہ سنجیشن یہ تمام چیزیں آپ اس کی سنجیشن میں لکھ دیں کیونکہ شیمپو کے ساتھ لوگ یہ چیزیں سرچ کرنا چاہ رہے ہیں شیمپو ان کنڈیشنر آف ای برینڈ آف ای پاپولر برینڈ فر ڈرائن ڈرفٹ فر ہیر فال فر ڈرائ ہیر ٹھیک ہے یوز سمپل ایک جملہ اس طرح کا بنائیں گے اس کی دس ٹھیکشن میں لکھ دیں گے تو یہ تمام الفاظ اس میں آگئے ہیں تو جب اتنی پرائیس سیشن میں چیزیں لکھیں گے تو جب کچھ شیمپو کے حوالے سے سرچ کرے گا تو یہ تمام چیزیں گوگل سبج رہے کہ یہ کرنے کے لئے گوگل اپنا ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کرتا ہے گوگل اپنا جو ہے ایک الگدر اردم یوز کرتا ہے ہم ان ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ ہسٹری ہے اور وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں ہمیں پتا ہونی چاہیے لیکن ہم ان ڈیٹیل میں ابھی آپ کی ڈیسٹسشن میں ہوں گی تو وہ آپ کے پیج کو رینک کرنے کی پوزیشن میں لے آئے گا نمبر ون نمبر ٹو اس کے علاوہ بھی ہم اس وقت صرف گوگل کو دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ٹولز ہیں جس کے ذریعے ہم یہ کی ورڈ سرچ کرتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گوگل کی ورڈ پلینر ہے سیم رش ہے بہت سارے ابھی ہم سی چیز جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں دوسری چیز آپ کے پاس ایک یونیک نام ہونا چاہیے ایک مختلف نام جس کو آپ اپنا برینڈ بنا کے دنیا کے سامنے لے کے آئیں گے کلیمانیا پرموٹ کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے جنیا میں جب بھی آپ یہاں پہ کلیمانیا لکھیں گے تو ایک ہی شخص کی چیزیں سامنے آئیں گی کلیمانیا یوٹیوب چینل کلیمانیا یوٹیوب چینل چھیک ہے یہ کلیمانیا ویسے کچھ اور ہیں لیکن سب سے ٹاپ پہ آپ کے سامنے کلیمانیا کے یوٹیوب چیزیں آرہے ہیں ٹھیک ہو گیا کوئی کلیمانیا کے حساب سے یہ فیس بک کے اوپر کوئی دو سال سے یہ یوز کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن سٹل ٹاپ پہ آپ کا کلیمانیا آرہا ہے ٹھیک ہو گیا ہم اس فیس بک کو بھی سرچ کر لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ اسلام آمد ٹرور اینڈ ٹریول چھیک ہو گیا آہ ای ٹھیک یہ آپ کا ہی غالبا ہے مہر کلیم صاحب کا ہی آپ کا ہی یہ کلیمانیا ہے ملکو ڈیفنیٹلی آپ کے سرچ ریزلٹ میں آپ ہی کا فیس بک ہے آپ کا ہی یو ٹیوب چینل ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ کلیمانیا کیا لفظ ہے اس کو جب آپ نے پرموٹ کرنا ہے تو یہ ایک دن نائکی ایڈی ڈی ڈاس بنے گا ٹھیک ہے کلیمانیا ٹور اینڈ ٹریول ٹھیک ہے یہ آپ کا بیسیکلی ہے اس نے تھوڑا سا ہم نے چونکہ ڈیفرنٹ اس کو کیا تو وہ اس نے سمجھا کہ کلیمانیا میں صحیح نہیں سمجھ رہا لیکن میں اسے کہتا ہوں نہیں مجھے یہ چاہیے ریزلٹ اسی کا ریزلٹ چاہیے تو اس نے امیٹ کر دی ہے کلیمانیا کو کیونکہ اس میں کلیانی نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے یہ چاہیے تو دوبارہ اس کو میں سرچ کروں گا اچھا دوسرا یہ کہ ریزلٹ صدر راول پرنے کے نزدی کی مجھے دینے کی کوشش کر رہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ چونکہ کلیمانیا کوئی نہیں ہے اس وجہ سے مجھے یہاں پہ گوگل بھی کمفیوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹور اینڈ ٹریول اڈوائزر یا کنسلٹنٹ ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ یہ تھوڑا سا کمفیوز ہو گیا لیکن اگر میں صرف کلیمانیا لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو وہ آپ کے ہی ریزرٹ سامنے لائے گا چاہے آپ دنیا کے دوسرے لکر پہ بھی نہیں بیٹھے ہوئے سب سے پہلے تو کی ورڈز کے حوالے سے آپ وہ تمام چیزیں اپنی ویب سائٹ کی ڈسٹریپشن میں لکھیں گے اپنی فیس بوک ویڈیوز کی ڈسٹریپشن میں وہ تمام چیزیں لکھیں گے جو آپ کو یہاں سے سرچ ہو گی ٹھیک ہے نا ٹور اینڈ ٹریول کنسلٹنٹ چھیک ہو گیا دیکھیں ٹور اینڈ ٹریول کنسلٹنٹ میں ایک ٹھیک ایجنسی نیر می ایجنسی نیپال ایجنسی ریجسٹریشن پروسیس ٹھیک ہو گیا ایجنسی ایجنسی ایٹھوپیا ٹھیک ہو گیا ایجنسی دل ہی ایجنسی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایجنسی یوز ہو رہا ہے میں یہاں پہ ایڈوائزر لفظ اگر یوز کر رہا ہوں پھر دیکھیں کیا ریزلٹ آ رہے ہیں یہ لفظ جو ہے وہ یوز ہو رہے ہیں اب آپ نے ریسرچ کرنی ہے کہ آپ کی نش مطابق کون سی ورڈ ایسی ہیں جو لوگ سرچ کرتے ہیں کلیمانیا تو آپ کا یونیک لفظ ہے اس کو آپ نے ہمیشہ یوز کرنا ہے اور اس کو پرموٹ کرنا ہے اس کے ہیش ٹیگ اپنی بنانے ہے اور پرموٹ کرنا ہے آپ نے اپنے اینڈ سے وہ ہمارے ساتھ باقی ساتھیوں کے ساتھ باقی سٹوڈنٹ کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ اس کو پرموٹ کریں نمبر میں لکھنی ہے ایک یونیک سا آپ نے اپنا ڈسکرپشن بنانی ہے وہ ڈسکرپشن کو آپ کاپی کر کے رکھ لیں جہاں پہ بھی آپ کوئی چیز پوست کرتے ہیں ہر جگہ پہ ڈسکرپشن میں وہ چیز آپ لکھ دیں کیا ہوگا جب بھی ایجنٹ کنسلٹنٹ ایجنسی چینل یہ تمام چیزیں رینک کریں گی انشاءاللہ تو بیسکلی یہ طریقہ کار ہوتا ہے ایک تو آپ نے کی ورڈ یوز کرنے دوسرا اس میں کوئی یونیک نام یوز کرنے ہے اس طریقے سے آپ کے پیجز رینک کرنے یوٹیوب پہ گوگل کے اوپر شروع کر دیں انشاءاللہ تھ پوچھے گا مجھ سے میں آپ کو آنسر دوں گا یہ آج کے لئے ہم اتنا ہی کریں گے انشاءاللہ اللہ نیکسٹ ابھی اسی ٹاپک کے اوپر ہم نے مسید سرچ کرنی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو